صحابی دوبارہ دعا کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے اصلا یہاں پہ میں توجہ چاہوں گا آپ کی شیخ صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی اگر آپ کی ذات کا وسیلہ دینا درست ہے تو صحابی کو کیا ضرورت ہے یہاں پہ آکے آپ سے درخواست کرنے کی دعا کر دیں گھر میں کہیں یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ بارچ روک دیں آپ کے پاس آتے ہیں زندہ نبی کے پاس اور آپ کے سامنے آکے درخواست کرتے ہیں کہ آپ مالنے یہ دعا کریں تو پھر بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ احیات تھے آپ سے دعا کرانا بلکل ٹھیک تھا لیکن آج آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کی کہنا اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بیٹا دے تو یہ الفاظ کیسے ہیں یہ کئی لحاظیں غلط ہیں ایک تو آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں اللہ سے دعا کروانے کے لیے پہلے آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں اور یہ شرک ہو گیا اور پھر یہ آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ درست نہیں ہے بخاری صریف کی سیدیس ہے سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے آخری دنوں کی بات اللہ کے ربی اسلام کے فوت ہونے سے پہلے آخری ایام دتر رہے تھے سیدہ عیشہ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے ایک دن کہا کہ ہائی میرا سر یعنی کہ میرے سر میں کیا ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے درد ہو رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے ان سے مزاہ کرتے ہوئے کہا تھا اور نبی مزاہ میں بھی غلط بات نہیں کہتے کہا تھا عیشہ اگر تم میں کچھ ہو گیا یعنی کہ تم فوت ہو گئی تو میں تمہارے لئے دعائیں کروں گا تمہارے لئے کیا کروں گا یعنی کہ لوکان اذاک وانہیون اگر یہ ہوا یعنی کہ تم فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ آپ کیا کہنے گوھر ان الفاظ پر کرنا آپ نے ایسا اگر تم میں کچھ ہو گیا اور میں کیا ہوا زندہ تب میں تمہارے لئے استغفار کروں گا تمہارے لئے دعائیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میں کچھ ہوا اور میں زندہ نہ ہوا تو میں تمہاری دعائیں نہیں کر سکوں گا تو آپ کے فوت ہو جانے کے بعد آپ سے دعا کی درخواست کرنا یہ بالکل غلط ہے اور درست نہیں ہے ملت نگ где مجھ encontramos